موسیقی 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 یاد آف کا فیصلہ آیا تو بالکل یہ بند کر دیئے گئے ایک ہزار کے قریب اور بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو اپنے پیاروں کو مرتا ہوا دیکھ رہی ہیں لیکن دوسری جانب سے ایسی کوئی چیز آ نہیں رہی تو کم از کم ایسے لوگ جو علاج مالجے کی غص سے جانا چاہتے ہیں یا ایسے لوگ جو اپنے مذہبی فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں کسی درگاہ پہ حاضری دینا چاہتے ہیں یا بھارت سے جو یہاں پہ یاتری آتے ہیں تو ان کے لیے کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں ان لوگوں کو ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے کم از کم ایکسس ضرور ملنی چاہیے ان تمام ایشوز پر بات کریں گے مجھے سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں اشرف جانگیر قاضی صاحب سابق سفیر ہیں بہت سینئر ڈپلومیٹ ہیں اور انڈیا میں بھی کام کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ کا قاضی صاحب ڈاکٹر افرت حسین صاحب بینل اقوامی امور کے ماہر ہیں کسی تاروخ کے محتاج نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ لیکنہ جنرل نائن خالد لودی صاحب تابق سیکٹری دفاع ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں لودی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تھوڑی دیر میں شبیر شاہ صاحب حویت لیڈر اور شیلہ بھٹ ایڈین ایکسپریس کے ریٹر بھی ہمیں جوائن کریں گی شو میں ڈاکٹر افرت حسین صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں میں نے ہیومنیٹیرین ایشو اس لیے چھیڑا کہ سیاست جو بھی ہو آپ نے الزام لگائیں کہ سر کاٹیے گئے فائرنگ ہو گئی دھماکے ہو گئے کلبوشن یادب آ گیا یہاں سے کوئی چلا گیا لیکن جتنے بھی حالات خراب ہوں کم از کم جو لوگ علاج کی خاطر جانا چاہتے ہیں یا کوئی نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر جانا چاہتے ہیں یا ہندو یادری یا سکھ یادری یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کیا مطلب سپیر کیا جا سکتا ہے یا مطلب یہ بھی اسی سارے جو آپ کی پولٹک سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں بدکسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ گندم کے ساتھ گھن بھی پیسرا ہے اور یہ ایک علمیہ ہے دونوں والد کے درمیان کے انسان انسانی ہمزردی کے بنیاد کے اوپر جو چیزیں اصولاً دونوں ملکوں کے درمیان ہونی چاہیے وہ بھی اب تک نہیں ہو رہی گا جیتے بھی آپ نے مثالیں دیں اس کے اندر کوئی موبال کا آ رہی نہیں ہے یہ حقیقتیں ہیں جس کا ہمیں کنفرنٹ کرنا ہوگا لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں بینلو قومی بگرادری جا پاکستان از خود کیا کر سکتا ہے جس سے ہندوستان کے روئیے کے اندر تبدیلی لاسکے میرے خیال میں اگر ہمارے ملک کے حالات بھی اگر ٹھیک ہوں اگر اتنی زیادہ فارٹ لائن نہ ہوں اور اتنا جو جو آپ اس کو کہہ لیں کہ ٹینشنز نہ ہو تو میرے خیال میں وہ پاکستان کے اندر سے یہ آباد اٹھانا مناسب بھی ہے اور اس کے اندر بزن بھی ہوگا جب ہم اپنے ملک کی مثال دے سکیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہم ابھی ابھی تک بھی رہش گردی کے ایک کا دو کا واقعات ہو رہے ہیں اور کوئی بائید نہیں ہے کہ جس قسم کا اندوستانی یا افان ایجنڈا ہے پاکستان کے بارے میں کوئی ایک بہت بڑا بھی خدا نہ خاصتہ کوئی کاروائی ہو جائے جس کے نتیجے میں ہماری وہ ساری کاوش اور وہ ساری جو کوششیں ہیں وہ اس معاملے میں بارابر ثابت نہیں ہوں گی لیکن میرے خیال میں جو انسانی حقوق کی شلاوردی جس نے برے طریقے سے اس وقت اندوستان کے اندر ہو رہی ہے اور میں صرف کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں اور ایک بقیادہ ایک ہیٹ کمپین چل رہی ہے کہ جو بھی ہندیتوا کے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور پاکستان کے خلاف جو ہے تو یہ میرے خیال میں ایک لیکن یہ اب کہتے ہیں یہ کتنا عرصہ چل سکتا ہے لیکن جو ہمیں بتایا جاتا ہے یا ہماری بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو انڈین سائٹ کا کہنا ہے یا ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کے جو جنرلس ان سے بات کر کے ہمیں انفرمیشن دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً سال ڈیڑھ سال آپ کے یہاں پہ انتخابات ہیں آپ کی نئی حکومت آئے گی اس کے بعد ہمارے جو الیکشنز کا ٹائم ہو جائے گا تو دو ڈھائی سال تو آپ بھول جائیں کہ پاکستان ایڈیا کے مسائل بھی حال ہوگی میں اس دلیل کو اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ ایک ایکسکیوز ہے وہ تمام چیزیں کرنے کے لیے جو کہ یہ حکومتیں بھی باوجود ان کی انیفیشنسی کے ان کی کرپشن کے سارے سکینل کے باوجود یہ حکومتیں کرنے کے پوزیشن میں ہیں لیکن بزاعتے خود نیتی کا آپ کی خراب ہے تو آپ وہ چیزیں کرنا نہیں چاہتے فرزیمپل اگر پچاس پاکستانی بچے اگر ہندوستان کی پرچر ٹور کے اوپر گئے ہیں اگر ان کی جانے سے تو اس میں ان کا کیا نقصان ہوگا لیکن انتہا پسندی کی جو قوتیں ہیں ان کو یہ یہ حکومت جان کے اتنا زیادہ پروان چڑھا رہی ہے تاکہ وہ وہ جو ایک انویسنٹ چلڑن کی بھی بات ہے وزید کی وہ بھی نہ ہوگا ہے بلکل بلکل کالیس صاحب یہ کر سکتے ہیں نیت نہیں ہے تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے کن کی نیت کی بات ہو رہی ہے حکومت کی بھارتی حکومت کی بھارتی حکومت ان کی تو نیت کبھی تھی ہی نہیں خاص طور کشمیر کے حوالے سے اور جو آپ نے بات کی ہے ان کے بارے میں جس طرح رفض صاحب نے میں بھی کہا ہے پوری طرح آپ سے مطفق ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی کم ذرفی دکھائی ہے جس طرح سٹورنس کے ساتھ اور یہ وہ اور اس سے زیادہ واشی سلوک جو ہے جو مقامی کشمیری ہیں خاص طور وادی میں وہ دنیا کو معلوم ہیں اب دنیا کی طرف سے کچھ پریشر آنے لگا ہے ہندوستان پر اور خود جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ وہاں جو ہیں ہندوستان کے کچھ اپنے بھی لوگ ہیں جس طرح آپ نے فاروق عبداللہ کی بات کی ہے لیکن ان کے بیٹے نے بھی یہ بات کی ہے ان کا فارمہ جو فنانس انٹیرل منسٹر چیڈنبرم انہوں نے بات کی ہے ان کے بہت بڑے جو ہیں انٹیلیکچولز ہیں کیا وہ رتی روئی ارندہ تی روئی پنکر ملک یہ بڑے بڑے لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہاتھ سے جا رہا ہے یا گیا ہے کشمیر کیونکہ ہندوستان کا روئیہ جو ہے اس قدر بربریت پر مبنی ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے ہندوستان جہاں تک کشمیر کا سوال ہے ایک باشی ملک کی شکل میں وہ اشکار ہوتا جا رہا ہے لیکن دنیا کو پروان نہیں ہے ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے ہیومن رائٹس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میرا تو سٹریٹیجی پرائیورٹیز ہیں اور اس زمن میں میں ہندوستان کو ایلائی سمجھتا ہوں حلیف سمجھتا ہوں حلیف نہیں اور اور ان کے کشمیر کے بارے ہیومن رائٹس کوئی اس کو نہیں دے گا اور بلکہ پاکستان کیوں بر کافی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے وہ ہر ہے فلانہ ہو رہا ہے تو پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ ان حالات میں پاکستان کو کس قسم کی پالیسی اپنانی ہوگی اگر صرف ہندوستان کی ہم وہ تنقید کریں گے تو اپنی جگہ وہ صحیح ہے لیکن وہ مؤثر نہیں ہوگا اور ہمارے کشمیری بھائی بھائیں جو ہیں ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا ہمیں جاننا چاہیے کہ کشمیر کا جو حل ہے وہ ممکن ہے لیکن وہ لانگ ٹرم پہ ممکن ہے شورٹ ٹرم پہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ زیرو سم گیم یا زیرو سم سٹرٹیجی پہ جہاں ایک کی جیت ہوگی اور دوسری کی ہار ہوگی اس بنیاد پر بھی ہماری پالیسی سکسیسفل نہیں ہو سکتی ہے یہ صرف پازیٹیف سم سٹرٹیجی یعنی جہاں جیت جیت ہو پینوں کی جیت ہوگی کیونکہ پاکستان کی وہ سکت نہیں ہے کہ ہندوستان کو شکست دے کے قوت بازو سے ہم وہ ان کے حقوق کشمیروں کے دلائیں کمپرمائز آپ کو کرنا ہوگا کمپرمائز کرنے سے آپ انکار کریں گے تو آپ کی پالیسی ایمانداری پہ مبنی نہیں ہوگی وہ خود کو خوش کرنے کے لیے خواب آپ دیکھتے رہیں گے اور کشمیر کے ساتھ جو ہو رہا ہوگا وہ ہوتا رہے گا اس سے برا بھی ہوتا رہے گا تو اس لیے ہمیں حقیقت پسندی سے کام لینا ہوگا اور حقیقت پسندی کیا ہے ہم ہندوستان کے ساتھ تعلق کو معمول کی طرف لانا چاہتے ہیں لیکن اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو آپ سپیل آؤٹ کریں اپنی سٹیٹمنٹ پہ اور پھر کوشش کریں وہ سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر موڈی کے ساتھ کبھی آگے جا کے ابھی وہ شاہد ان کی ملاقات ہو سکتی ہے کہ وہ کیا ایسیو 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 سٹیٹمنٹ میں ممکن ہے ان کی ملاقات ہو ہونی چاہیے ملاقات اور وہاں ابھی سے ہماری تیاری ہونی چاہیے یہ کہ ایک جوئنٹ سٹیٹمنٹ ہو وہ جوئنٹ سٹیٹمنٹ ہمارے اپنے جو موقع ہے بنیادی موقع وہ ہندوستان اپنے موقع کو قائم رکھے گا ہم ہم اپنا موقع کو قائم رکھیں گے کہ اس کا حل جو ہے جب تک وہ ان کے حق کے خود ارادیت جو ہے وہ جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا حل نہیں ہوگا اور ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں جب تک ان میں کوئی بہتری نہیں آئے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات آہستہ آہستہ معموع پر آ جائے کیونکہ اسی سے ایک وہ کیا ہوسکتا ہے ایٹمسپیر پیدا ہو سکتا ہے جس میں آگے کی طرف حل کے طرف ہم جا پائیں گے اس کے لیے چیز کی ضرورت ہے ایک منٹ پاکستان کا ایک کور ایشو ہے ہندوستان کا کور ایشو پاکستان کا کور ایشو یہ ہے کہ کشمیر کا حل ہونا چاہیے جو انٹرنیشنل لوگ پر مبنی ہو یو ان ریزولوشنز پر مبنی ہو ان کے حقوق کشمیری بھائیوں کے حقوق کے احترام پر مبنی ہو ہندوستان کہتا ہے کہ ہمارا جو ڈائلاؤگ آپ کے ساتھ اس وقت تک نہیں چل سکے کہ جب تک آپ دہشت گردی سے ہاتھ نہ کچھوائیں اور غلط کہہ رہے ہوں گے لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے بات چیز کو آگے کرنے کے لیے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ان کا کور کنسرن ہے یہ شکایت ان کی ختم ہونی چاہیے کس طرح ختم کریں گے یہ آپ اس میں ہمیں صلاح مشورہ کرنا ہوگا کہ کیا اور کوئی ایسا ہمیں سوچنا ہوگا تاکہ کور کنسرن پاکستان کا کور کنسرن ہندوستان کا بات چیز کا آقاس ہو اور وہ مسپت انداز پہ ہو دیر لگے گا بہت دیر لگے گی لیکن یہ ہے کہ اس ماحول میں ہمارے مطالقات میں بہتری آ سکتی ہے اور آگے جانے کے امکانات بڑھ جائیں میرے ایک دو سوال ہے لیکن پہلے میں جنرل صاحب سے ذرا پوچھیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں جنرل لودی صاحب یہ جو قاضی صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ کو کنسرن دور کرنا ہوگا اور ایک ون ون سیچویشن ہونی چاہیے اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ کشمیر ہم حاصل کر لیں گے تو آپ کا ایک خواب تو ہو سکتا ہے لیکن وہ حقیقت تسندانہ رویہ نہیں ہو سکتا تو کیا پاکستان تو کہتا ہے کہ مذاکرات کریں یہ آتا ہے کہ آپ مذاکرات کریں اور جو دونوں ممالک کے امابین گزشتہ جو حکومت تھی کانگریس کی منمون سنگھ وزیر آزن تھے اور شانوز شیخ میں جو ڈیکلریشن ہوئی اس میں یہ تیپ آیا تھا کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوگا دہشت گردی کا آئیسولیٹڈ ایوینٹ ہوگا تو اوور آل آپ کے مذاکرات کو یا اس پروسس کو متاثر نہیں کرے گا لیکن اس کی بھی پاسداری نہیں کی گئی اور اگر کوئی واقعات ہوئے تو اس کی بنیاد پر اس کو وجہ بنا کے مذاکرات سے جو ہے وہ فرار اختیار حاصل کی گئی تو آپ کے خیال میں یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئے اور پھر اس طریقے سارا معاملہ آگے چلے بہت شکریہ جی جانگیر کاری صاحب سے بہتر اور کون سمیٹر رفت صاحب بھی پوری دنیا کے واقعات پر نظر رکھتے ہیں جب آپ نے کسی کو کنمنس کرنا ہے تو کنمنس کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایکنومک پولٹیکل ڈیپلومیٹک ملٹری یہ سارے طریقے ہیں آپ ایک چھوٹا ملک ہیں ان چاروں طریقے جن کا میں نے ذکر کیا ہے میں سے کوئی بھی طریقہ آپ کے پاس ایسا نہیں ہے بظاہر جو کہ ہندوستان کو کنمنس کر سکے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر دہشتگردی کا اعزام لگاتا ہے اور آپ کے پاس دو پکڑے ہوئے لوگ موجود ہیں کل ویشن کے روپ میں اور احسان اللہ احسان کے روپ میں جو بالکل اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ دہشتگردی تو اس طرف سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بات ریٹیکلی تو ٹھیک ہے کہ ہمیں ان کو کنمنس کرنا چاہیے لیکن کنمنس کرنے کے ذرائے آپ کے پاس ہیں کون سے کہ آپ کے پاس کوئی ایکنومک کلاوت ہے کہ آپ کے پاس کیوں پلٹیکل کلاوت ہے کیا اچھا اس کے یہ بات بنیادی کرنے کے بعد ایک کو جنفت صاحب سے میں بالکل یہ گری کرتا ہوں کہ جب تک آپ کی انٹرنل حامنی پیدا نہیں ہوگی اور انٹرنل حامنی میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ڈیل کرنے کے جو طریقے اور ذرائے ہیں اس پر ہم متفق ہوں اگر جانگیر قاضی صاحب ایک بات کہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ بات کریں آپ ان کو کمنس کرنے کی کوشش کریں یعنی کہ اپیزمنٹ کی طرف جائیں اور میں یہ کہوں کہ نہیں جناب وہ جیسے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہی آپ ان کے ساتھ کریں اور کوئی اور نیوٹرل ہو تو پھر ایسے تو بات نہیں بنے گی ویسے تو صاحب دہ رہے کہ جانگیر قاضی صاحب کیونکہ فوران آفیس سے ان کا تعلق ہے ان سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا ڈپلومیٹی کو نہیں جانتا جو وہ کہیں گے وارف آخر ہوگا کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے وہ ماہر بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری بات ان کی مانی جائے گی لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں یہ میرا پکا کیونکہ پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں یہ ہندوستان پہلی دروہ تو نہیں ہوا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہندوستان کے اوپر آپ برابر اترے ہیں آپ نے ان کے ساتھ وہ کیا ہے جو وہ ہمارے ساتھ کریں تب وہ بات کیلئے مادہ ہوئے کبھی یہ مادہ نہیں ہوئے تو یہ میرا تیک ہے اس کے اوپر باقی آپ لوگ مجھ سے زیادہ ذہین ہے بہتر سمجھ نہیں لیکن اس کو میرے اینس کسنن صاحب میں آتا ہوں آپ کے بعد اسی اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں لیکن جنرل صاحب یہ آپ نے کہا کہ برابر کا اترے اس کو ذرا الیبریٹ کر دیں تھوڑا سا کہ وہ کنفیوجن ہو جائے گی آپ کے کس کانٹیکس میں بہت سمپل بار دیکھیں میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی جانگیز قادی صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے کشمیریوں کی مدد کی کسی بھی طریقے سے تو الٹا کشمیریوں کیلئے یہ تکلیف دے ہوگا مطلب یہ کہ ہر قسم کی تکلیف ہمیں تو پہنچائی جا رہی ہے کراچی کو انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے بلوچستان کا وہ کمبل ہمارے نیچے سے کچھنے کو تیار ہے لیکن جنل صاحب جنل صاحب جنل صاحب اس میں پاکستان کی جو پاکستان کا پاکستان کا جو ویو پوائنٹ ہے کہ مورل پلٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ یہ تو ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ تھی اور رہے گی جہاں تک بات ہے ملٹنسی کو پرموٹ کرنے کی وہاں پہ کوئی الیدگی پسند تنظیموں کو حفاظ دینے کی تو وہ تو پاکستان کی پولیسی نہیں ہے آپ نے کتنی مورل سپورٹ دی ہے آپ نے کتنی دپلومیٹک سپورٹ دی آپ یہ بتائیے کہ وہاں آپ نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ وہاں پر بہت تو بھیجیں دیکھے تو صحیح کہ وہاں ہو کہہ رہا ہے یہ دپلومیٹک سپورٹ ہوتی ہے آپ نے دنیا کو کہا ہے کہ وہاں پر آپ دوائیاں بھیجیں وہاں پر خراغ بھیجیں وہ لوگ دریش ہیں point taken point taken ایک منٹ رکیے گا ایک منٹ رکیے گا جنرل صاحب نے اپیزمنٹ کی بات کی ہے یہ میری پالیسی بالکل اپیزمنٹ پر مبنی نہیں ہے بلکہ برعکس اصول پر مبنی ہے اگر آپ اپنی استطاعات سے زیادہ بلند بانگ کریں گے تو پھر آپ کی پالیسی جو ہے وہ حقیقت پسندی پر مبنی نہیں ہوگی اور کسی طرح بھی وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا وہ اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے تو شاید وہ کامیاب ہو لیکن کشمیروں کے کام آنے میں وہ بالکل فیل ہوگا جس طرح ہوتا آیا بچھلے ستر سال سے موقع پر پاکستان کو رہنا ہوگا کہ یو این ریزولوشنز بالکل صحیح ہیں جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے اس وقت تک وہ حل نہیں ہو سکتا ہم اپنے موقع پر رہیں گے اندوستان اپنا موقع پر رہے گا ان موقع اور یہ سمیلر اگریمنٹ کے مطابق ہے کیونکہ سمیلر اگریمنٹ نے لوگ نہیں جانتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں اس لیے دونوں ممالک کے جو مواقع ہیں وہ محفوظ ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اکارڈنی ٹو پاکستان بداؤ پریجیدرس ٹو دی پوزیشنز آف آئیدر سائید باتشیت کے ذریعے پاکستان کو اپنا امیج بنانا پڑے گا ہر طریقے سے اکانومک ڈیویلومنٹ ہیومن رائٹس امیج کے طرف سے ایک پاکستان کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے جو مجھے دورانی کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو صحیح کریں تاکہ آپ کی آواز مانی جائے سننی جائے آپ کی شنوائی کہاں ہے امریکہ میں ہے کہاں ہے کہیں بھی نہیں ہے تو کشمیریوں کے ہم کیا کام آ رہے ہیں بہت ایک ایموشن پہ ہم بات کرتے ہیں اور ایموشنز کو میں کبھی احسرام کے نظر سے نہیں دیکھتا ہوں کیونکہ لوجک اسفیشنسی اور کامیادی تم اپنی آپ کی پولیسی بلکل بلکل ٹھیک محمد انف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے قیسلا باب سے محمد انف صاحب نے ویزا اپلائی کیا تھا جیسے میں نے اپنے اپتدائیہ میں کہا تھا کہ میڈیکل گرانڈس ویزا نے دیا جارہا انف صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی ساتھ اسلام علیکم ویلکل اسلام ذرا تھوڑا بتائیے کہ آپ کیوں بھارت جانا چاہتے تھے اور آپ کو ویزا کس بنیاد پر ریجیکٹ کیا انہوں نے سر یہ ہم تقریبا تین دفعہ جا چکے ہیں اسی منت کے تقریبا اسحان جی اسی منت کے اندر اندر ہم تین دفعہ جا چکے ہیں لیکن ہر دفعہ انہوں نے بتال مطول کر کے واپس ہی بیج جائے اچھا اور وجہ کیا ہے آپ کے بھارت جانے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ہمارے جو فارن بنیسٹر ہیں وہ ہمارے فارن بنیسٹر کو لیٹر لکھتے ہیں کہ وہ ویزا انہیں ایشو کر دیں وہ ہمیں ادھر میل کریں ہم بیسی میں پھر ہم ویزا ایشو کریں وہ تو انہوں نے کہا نا لیکن آپ بھارت کیوں جانا چاہتے ہیں سریعہ ہمارا پیشنٹ ہم نے ان کا لیو ٹرانسپلانٹ کروانا ہمارے فارن بنیسٹر یا سرطاج عزیز صاحب کا لیٹر لائیں بھارتی فارن بنیسٹر سوشمہ سراد صاحبہ کے لیے تب آپ کو ویزا ملے گا جی 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 بلکل جی بہت شکریہ محمد انہت ناظرین محمد انہت صاحب سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو صرف یہ سنوایا جائے کہ ایسی یہ صرف ایک فیملی ہے میں نے کہا ہزار ایسے ویزیں ہیں جو اس سال جب سے شروع ہوا ہے ریجیکٹ کیے گئے ہیں اور خاص طور پر کل بوشن یاد کہ اس بات ویزے بالکل نہیں دیے جارے اور یہ فیکٹ ہے اور لیور ٹرانس پلانٹ کا پیشنٹ ہے اللہ کہہ رہے اس کا علاج پاکستان میں بھی ہو جائے لیکن یہ کہ ہیمنٹیرین گراؤنڈز پہ اس قسم کی اگر بات ہوگی تو اس کے حاصل اپنی جگہ پہ لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا جو میرے پینلیس نے بھی ذکر کیا ہے اس کی ایک اور مثال ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوں گے موسیقی ناظرین بات ہو رہی ہے پاکستان ایڈیا کے معاملات پہ اور اس کے ساتھ جو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں دنیا سے ڈھکا چکا نہیں ہے اس سے پہلے جانگی رشد قاضی صاحب یا جنرل لودی صاحب ایک فوائنٹ جو ایک کنسنسس تھا وہ یہ کہ پوری دنیا کو معلوم ہے اور لیکن یہ کہ پاکستانی جو ہماری حکومت ہے یا باقی ہمارے ادارے ہیں وہ کس طریقے سے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں کیسے کیا کر سکتے ہیں کہ کشمیریوں کی مدد ہو نہ کہ یہ کہ ان کا یہ کوئی نیگیٹیویس کا ایمپیک جائے ڈاکٹر ایفاد حسین صاحب بات ہو رہی تھی اپیزمنٹ کی پھر ریالیزم کی بات ہوئی گراؤنڈ ریالیٹی فرق کتنا ہے کہ آپ اگر انڈیا کے ساتھ ایک گوڈ بل جیسٹر شو کرتے ہیں مثال کے طور پر ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہ چار پانچ لوگ ہیں جو ان کے مطابق بھارت کے اندر کاروائیاں کرتے ہیں ان کو گرفتار کریں ان کے خلاف مقدمے چلائیں یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں آپ آنر کرتے ہیں یا آپ کو پتا چلتا ہے کوئی ثبوت ایسے آتے ہیں تو کیا اس کو اپیزمنٹ کے زمرے میں دیکھا جائے گا آپ کیا اس کو سمجھیں گے کہ پاکستان کوئی کمزوری دکھا رہا ہے اور پھر جو وہاں پہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے اس حکومت کا وہ اس کو کس طریقے سے لے گی دیکھیں اپیزمنٹ کی تاریخ تو بڑی لمبی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ نائنٹین تھرٹی ایٹ کے اندر جب برطانوی حکومت میں ہیٹلر کی یہ ڈیمانڈ مانی تھی مونک کے اندر سورنٹن لینڈ کا جو علاقہ جو ہے وہ چکس رواکیہ جس کو نیا نے بنایا تھا ان کو دے دیں کیونکہ ان کے خیال میں جمن حکومت کے خیال میں نازی کے خیال میں وہ جو سورنٹن لینڈ کا علاقہ تھا اس کے طرح وہ جمن پاپولیشن تھی تو انہوں نے ان کو بلایا اور وہ میٹنگ میں مینک کے اندر اور اس کے بعد وہ معاملہ جی تیہ ہو گیا تیہ ہوا جمنی کی ٹرمز کے پر اور جمنی کے مطالبات کو منظور کیا برطانوی حکومت نے اس کا چیبرلین صاحب تھے ان کے پرامنیسٹر تھے تو وہ اس وقت سے جو گالی بن گیا ہے اپیزمنٹ کا لفظ استعمال کرنا اور میرے خیال میں انڈیا اور پاکستان کا کانٹیکس بہت ڈیفرنٹ ہے دونوں حکومتیں اگر ہندوستان کو مان بھی لیا جائے کہ وہ پاکستان سے بڑا ملک ہے لیکن پاکستان اس کے مقابل میں کوئی سوٹا ملک نہیں ہے اگر آپ اسکری توازن کا بھی دونوں ملکوں کے دمیان کریں ہندوستان کسی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کو کورس کر سکے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات جو ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ جو ایٹمی ہتھیاروں سے مسلح ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ کنونشنل کانفرکٹ کا امکان بڑھا تو یہ جنگ جو ہے وہ ایٹمی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے تو ان دو بنیادی حقیقتوں کی باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وار is no longer an option between انڈیا اور پاکستان وہ کورٹ وار کے آپ چلا سکتے ہیں پراکشی وار آپ کر سکتے ہیں جو کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف کار بھی سکتے ہیں لیکن ہندوستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک جاریت کا ارتکاب کہا سکے لیکن اس وقت جو 1938 کی جو انالوجی ہے اس وقت فٹلر دیتا وہ ریزنگ پار تھا برطانی ایک کمزور تھا اور وہ پھر انہوں نے کسی تیسے ملکی جو ہے وہ قربانی دے ایک دفعہ پاکستان سے یہ اپیسمنٹ کی غلطی سرزد ہوئی ہے اور وہ کب تھا وہ جب جنور مشرف پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ہندوستان سے کہا آپ اپنے جو ہیں ایکسٹریم پوزیشن کو چھوڑیں اور ہندوستان کا ایکسٹریم پوزیشن کیا تھا کہ آپ ازاد کشمیر کو بھی ہندوستان سمجھتے ہیں وہ آپ رد کریں وہ چھوڑیں اپنے موقع سے نکال دیں اور ہم ہم اپنے ایکسٹریم پوزیشن کو اپنے موقع سے نکال دیں گے اور وہ کیا تھا یو این ریزولوشن کی ہمایت یہ ان کی سمجھتی کشمیر پرابلم کی کہ یو این ریزولوشن تو بنیاد ہے پاکستان کا موقع کا یو این ریزولوشن نہ ہو تو پاکستان وہ پارٹی نہیں رہتی ہے یو این ریزولوشن نہ ہو تو ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا فروڈولنٹ الہاق ہوا ہے اس کے خلاف ہمارے قانونی کوئی جواز کمزور ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ نہیں رہتا ہے بالکل کمزور ہو جاتا ہے اپیزمنٹ اس وقت ہوئی تھی پھر فورن آفس کی کوششوں کی وجہ سے ہم نے اپنے موقع کو پھر سے ٹھیک کیا اور اس پھر سے آج تک نقصان پانچہ آئے پاکستان پاکستان کے موقع کو کشمیری کو شبیر شاہ بہت شکریہ صورتحال ہے ہم نے انسانی حقوق کی بھارتی بربریت کی بات کی صورتحال تھوڑی سی ہمیں بتا دیں کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو سن سکیں کہ ابھی وہاں پر حالات کیا سکت جوان یہاں کے بہن سرکم پہ آکے آکے راجز کی لڑائی لڑتے ہیں آج ہی دیکھ رہے ہیں دو آزار سولہ سے لکھے آج تک ہر روز ہزاروں بچے بچیاں اور بزرگ نوجوان بہن مائیں ہماری سرکم پہ نکلتی ہیں اور ظلم کے خلاف اچھ کرتے ہیں اور ان کے عوض میں ہمیں بیتاشا پیلٹوک کا استعمال ہوتا ہے یہاں اور گولوں کا استعمال ہوتا ہے اور گرفتاریا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آج اگر آپ دیکھ رہیں گے کشمیت کی یہ حالت ہیں آج دن کی بات میں اگر کنوں تو یہاں تقریبا چپیس علیجز جو ہیں جس ساوت جس کو کہتے ہیں کلواما اور شپین اور کلگام اور اسلام آباد انتناک بھی کہتے ہیں اور اسلام آباد جی پچیس ویلیجز کو یہ کریک ڈاون چل رہا ہیں محصرے میں لیا ہے اور گرگر تلاشہ لے جاتی ہیں اور بری ہمولیشن ہوتی ہیں شبیر شاہد یہ بتائیں کہ اس وقت جو بھارتی حکومت کا رویہ ہے ایک ان کا ایٹیٹیوڈ ہے مذاکرات کرنے پہ تیار نہیں ہے کشمیریوں کو پارٹی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے بات ہوگی تو پاکستان سے ہوگی آپ کو پارٹی نہیں مانتے اور اب جو حکومت ہے جو ایک بڑی ہارٹ کو ریڈکلائز ہندو نیشنل لے کے چل رہی ہے یہ مطلب جب تک موڈی سرکار ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی بہتری کے سالوشن تو بہت دور کی بات ہے لیکن اپ اس سے کوئی ایک پیٹیشن اتنی ہے نہیں لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر موڈی ہندوستان کا خیر کھا ہے ہندوستان کو اس سے نکالنا چاہتا ان کی جو خربوں اور ارگو پہ ایک کشمیر تو اگر دونوں دونوں اگر وہ کشمیر ایشو کو ایرس کرے پارلیمنٹ میں اس کی بڑی اثریت ہیں اور وہ مجاتی ہیں اور سبی جماعت ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں پاکستان برادر ملک جو ہماری سفارتی سطح پہ ہماری سپورٹ کر رہا ہے انہیں ہمیشہ تاہہ کہ ہم ریزلٹ آرینٹی مین کو ڈائلاغ کے لیے سیارے اور جو کشمیری ہیں ہمارے لیے دو ہی آکشن ہیں یا تو اوکین متعددر کے قرار جان مطابق اس مطلب کا حل نکال جائے یا اوکین متعددر کی مگرانی میں سپھرک کی مزاکرات جس کو ہم ٹائپا ٹائپ ٹاکس کہتے اس کی شروعات ہونی چاہے شبیشا صاحب ہمارے صاحب ہی رہیے گا جنرل لودی صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ اٹھایا کازی صاحب نے پاکستان نے ایک دفعہ اپیزمنٹ شو کی جس کا لطظ آپ نے استعمال کیا تھا جنرل مشرف ایرہ جس میں انہوں نے کہا پاکستان اپنی ایکسٹریم لگائے اپنے موقع کو سیدھا کرنے میں تو اس قسم کہ یہ ایک کریٹ جاتا ہے فورم آفیس کو میں ایک واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ہارت کو سکٹل حالی میں جب کیا تو کس نے کیا اس کے باوجود جب ہارت آف ایشیا کانفرنس کے لئے سلطاج زید صاحب گئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جب آپ کی کرکٹ ٹیم نے وہاں کھیل لے کی سرطوڑ کوشش کی الٹے ہوئے سیدھے ہوئے تو انہوں نے کیا جواب دیا جب آپ کے بچے ابھی وہاں پر ایک نارمل اس کے لئے گئے وزد کیلئے تو انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے اور جگہ جگہ ہمیں وہ دریر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خاص آپ کشمیر جو کہ ہمارا مسئلہ ہے وہاں پر کشمیری اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہو اور آپ مجھے یہ مشورہ دیں کہ آخری کشمیری کو شہید ہونے لیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوگا جو ہمارے آزاد کشمیری ہیں کیا ان کو بھی وہاں جانے پر پبندی ہمیں لگا دنی چاہیے کیا ہافظ سید کو ہم نے ہندوستان کے کہنے پر پکڑا نہیں ہوا میرے بھائی اور پیزمن کیا ہوتی ہے جتنے میں باتیں کی کیا دیفنیشن ہے ہندوستان کی دفاع کسی نے نہیں کی ہے نہ پروفیسر صاحب نے کی ہے نہ میں نے بلکہ ہندوستان کی کم ضروری کے بارے میں میں بات کی ہندوستان کی خط درمی کے بارے میں بات کی ہے ان کی مظالم جو دنیا میں مشہور ہے اس کے بارے میں بات کی ہے میں انفیسس جو کر رہا ہوں وہ پاکستان کی اپنی پولیسی پہ ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پولیسی کامیاب ہو یا اسی طرح ناکام رہے جس طرح پچھلے ستر سال سے اس کے لئے آپ کو سوچ فکر کرنی چاہیے اس کے بارے جو مشکل جو سوال ہیں ان کا جواب جو ہے آپ کو طلب کرنا ہوگا اور آپ کو سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا ترش جو حقائق ہیں اس کا سامنا آپ کو کرنا ہوگا کرسی پہ بیٹھے بیٹھے یہ کہنا ہندوستان کو یہ دل کے لئے تسکین کے لئے ٹھیک ہے اور یہ حقیقت بھی ہے لیکن اس سے یہ ضروری بھی ہے یہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے حل کے لئے آپ کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا کہ سیچویشن کیا ہے کس طرح آگے جائیں گے کیونکہ ہم سے بڑا ملک ہے اور دنیا میں اس کی ایک شورت ہے منڈی بڑی ہے وغیرہ وغیرہ اور کشمیر کے بارے میں گورننس میں بہت سارے کتائیاں ہیں بہت سارے غلط ہیں ان کو آپ درست نہیں کریں گے اپنے امیج کو صحیح نہیں کریں گے تو آپ کے جو ٹھیک دلائل ہیں کشمیر پہ کیونکہ آپ کی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ بہت ہی پہچیدہ مسئلہ ہے اس کو غور سے سنجیدگی سے سوچ نہ ہو گا آپ کو اپنی پالیسی کو آگے چلانا ہوگا میں جنرل سب آگے پاس آتا ہوں میں نے آپ پہلے نہیں میں ایسے بیعث میں علجنے کے لئے یہاں نہیں آیا ٹھیک ٹھیک کوئی بیعث نہیں ہو جا رہا رہا بات ایک جو بات ہے جنرل صاحب نے بات کی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ آپ کی کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے آپ یا یہ کہ آپ کے جو وہ پہ جانا چاہتے وہ نہیں ہوتا یا سرطاج عزیز صاحب کے ساتھ جو ہوا تو کئی پوائنٹس پہ آپ کو انہوں نے ہیومیلیئٹ کرنا کی کوشش دیکھئے میرے خیال میں صحیح پرسپیکٹیو یہ ہوگا کم اس کا میری نظر میں کہ آپ نے اپنی بیوستی کا سامان خود ان کو مہیا کیا ہے جب مودی سرکار جب یہ آئی ہے جب سے پاہر میں آئی ہے اس کے بارے میں اس کے ایجنڈا یا مسلم دشمنی کا ایجنڈا یا انٹی پاکستان کا ایجنڈا آپ کی اوپر بازے اور آیا ہیں اس کے باوجود بھی آپ جو ہیں آپ نے دوستی کی طرف حد بڑھائے جو کہ آپ کو پڑھانا چاہیئے تھا لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا بھی چاہیئے تھا کہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جب چار دفعہ ہندوستان نے آپ کو ریب کیا تو آپ پھر بھی ان کی طرف جکار رکھتے ہیں لیکن دیکھیں اس دیکھیں اس دکھیں پاکستان کو ایک سٹریٹیجک ریتنگ کی ضرورت ہے جس اندر کشمیر کا مسئلہ بھی شامل ہو جس اندر ہندوستان کی جاریت کا مسئلہ بھی جامل ہو اور ہندوستان کو ٹیکل کیسے کیا جائے جس کا مطلب ہے کہ بہت سارے ایسی پاور ہیں جن کو آپ نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا آپ تو ڈائلاؤگ یا نور ڈائلاؤگ کے چکر میں آپ کو بسایا ہوا ہے تو اس ٹیپ سے ہر بات سے میں مجھ دنیا بھی ایک ضمی رکھتی ہے اس کو بارے میں ہمیں یہ بھی ہمارا خیال ہو کہ وہ بے ضمیری کی کی قیفیت اتنا زیادہ نہیں ہے میں ضمیر یا کی پرپیٹیو اور انکیزنگ وائیلیشن کی بات کر رہا ہوں اس کو بنیاد بنا کے اگر آپ اپنی دبلومیسی کریں گے تو گیو 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 اندوستان کے ساتھ میرے خیال میں ایک آپ کا بہت بڑا ٹرم کارڈ جو ہم نے کے ساتھ نہیں کھیلا کہ اگر یہ حالات اسی طرف جاتے ہم ان بائلن پورس کو جو کی جہاد کرنا چاہتی ہم روکنی کو پوزشن میں نہیں ہوں گے اس کے اندر آپ کا نقصان ہوگا ہمارے بھی نقصان ہوگا تو دیر ایم پلیس اندرس 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 اگرگرنس 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 پولیسی تو آپ کئی بھی نہیں دیتا جان صاحب جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہندوستان نے پور مسئلت کی ہوئی ہے کیا اس کے شوائر موجود ہے نہیں ہے کیا اس میں بولنس بھی موجود ہے تو اس کا جواب پھر کبوتر اڑھا اڑھا دیا جائے یہ پاکتہ کبوتر آپ کنسسس ہے کہ آپ بھارت کسی نے کہا کہ گھٹنا ٹیکو کسی نے کہا کہ ڈالو یہ خلق بیانی سے کام لیا جا رہا 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 کچھ بھی نہیں کہ رہے سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی ہے کشمی کے مسئلے آگے کامیابی کی طرف پہنچانی کے لیے بہت سارے ضرورت ہیں جنرل صاحب شبیر شاہ صاحب میرے ساتھ لائن پہ ان کو میں رہا یاد شبیر شاہ صاحب یہ بات ہو رہی ہے آپ پاکستان کی سپورٹ ہے ڈپلومیٹک مورل اور پلیٹکل سپورٹ کی بات کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ پرابلم یہ کہ آپ نے کہ ستر ساتھ سے آپ قربانیا دے رہے ہیں اور اس میں آگے بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کوئی اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے میرا یہ ایمان ہے اور میرا میرا یہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے لازم کامیاب ہوں گے جمہ کشمیر کبھی ہندوستان کا حصہ ہی نہیں رہا ہے اور جمہ کشمیر نے جبرن قبضہ کیا ہے ستائیس اکتوبر کی راست کو خوج اتار کے تب سے سات لاکھ پورج یا دس لاکھ پورج لے یہاں وہ حکومتیں کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں ایک ہی واحد ملک پاکستان جس کی کامیاب ہیں یہاں کے لوگوں سے کہ ہم مارل سپورٹ دیتے رہیں جب تک ان کو رائطہ سر بیٹمینیشن نہ دیا جائے تو جس کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں لیکن پاکستان ایک سورن پاکستان ہے اس کے بھی بڑے ملکوں سے تعلقات ہیں ہر جائیں سور خورن پاکستان نے تبدیلی لانے کے ضرورت تھے زیادہ لابین کرنے کے ضرورت تھے جو ہندوستان اس مظلوم کشمیر کے ساتھ ضرورت ہو رہا ہے وہ کہیں اس کی مقال نہیں مل رہی ہیں ہماری بچیوں کے بچیوں کی دینائے چین جی جا رہی ہیں ہمیں target killings کی جا رہے ہیں سکولو نے ہاتھ جگہ اندر جا سے پیلٹس کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے اوپر ان کی گریساریا ہوتی ہیں جو میڈل کلاس ایک کلاس بچے ہیں ان کو بھی گردار کرتے ہیں تو بہرد بڑا بھوکلات نے آ دیا ہے کیونکہ وہ سمیتہ ساکھ کہ ہم ان کو دوا دیں گے ہم پھٹکل یہاں کی لوگ بڑے کانشیس ہیں ہم یہ سمیتہ ہیں کہ ہمارا ایسو ہیں یہ انٹرنیشنل ایشو ہے ہیں کیونکہ آفتان متجا میں اس کی قرار رہے ہیں جب ہم آوٹ آف ووکس کلاس کریں گے تو لاجبا ہمارے لئے بہت 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 پریشان کل بات ہے ہم نے ایسو چاہتے ہیں کہ مصر کشور کا حال لوگوں کی مرزی مطابق ہو نکی بلکل جو ہیں وہ سپریم ہیں بلکل گور شکریہ شبیر شاہد موجود ہے ایک پاکستان میں اکثر پچھلے ستر سالوں کی انہوں نے ذکر کیا چلا آرہا کئی دکانوں پر لکھا ہوتا ہے کہ کشمیر کی ازادی تک ادھار بن گیا لوگ اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ کشمیر شاہد کبھی ازاد لانی ہوگی شاہد پاکستان کو بھی بھارت کو تو دیفینیٹلی تب کہیں جا کہ اس کا کوئی ایسا بن ون سیٹویشن لانا ہوگا دیکھیں جو میری ارز مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک وائیبل سٹیٹیجی ہماری کشمیر کے معاملے میں یہ ہو سکتی ہے کہ کشمیر ہمار ٹولز ہیں ان ٹولز کا کیا ہم افیکٹیو استعمال کر رہے ہیں کیا ہماری ڈیپلومیسی ایونٹ ڈریون ہے جب کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو پھر ہم دو چار پوسٹر لگا کے دو چار اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ مسئلہ نہیں ہوگا یہ کنسسسٹنٹلی اور ویڈن دی فریم برک آف دی رائٹ آف دی کشمیری جب تک ہم اس فریم برک کو ڈاپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو دے بہت لگے گی میں بلکل نہیں کہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ بھی ایفیجنسی کی جب جب ایک سوال جو میں بار بار پوچھتا ہوں اپنے مہمانوں سے اور اپ دونوں سے سوال ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک اٹموسفیر بلٹ کریں چھوٹے لو ہنگنگ فروٹس کو توڑ لیں مسائل حل کریں ٹریڈ کے اوپر بات کریں تاکہ تھوڑی سی اعتماد کی فضا ہو سا دوگ صاحب نے ایک مثال دی تھی میرے پچھلے پروگرام میں کہ جب تک فرانس اور جرمنی نے اپنے ایک ڈسپیوٹ کو ریزول نہیں کیا تب تک ان کے ریلیشن ٹھیک نہیں ہوئے یہ پہلے ہندوستان کا موقف ہوتا تھا کشمیر ایک بہت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے اس کی جو ہیں کلدیب نیر جب کلدیب نیر کی طرف سے یہ دلیل دیا گیا کہ بھئے آپ پہلے ماحول کو بنا لیں تو انہوں نے کہا ایک وہ اچھا وقت آئے جب ماحول میں کچھ بہتری آ چکا ہوگا اور میں پھر اس وقت میں اس ماحول میں اس بہتر ماحول میں آپ سے کشمیر کا ایکنومک ڈیویلپمنٹ سوشل ڈیویلپپنٹ نیشنل یونیٹی نیشنل سٹرنٹ اس میں ملیٹری سٹرنٹ آتی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ پارچیسپیٹی سٹرنٹ وہ انکلوسفنس کی سٹرنٹ ہے وہ ساری چیزیں ہیں تاکہ دنیا میں آپ کا جو امیج ہے آپ امیج ہے اور آپ کو انشاءاللہ کیونکہ آنی چاہیے اگر وہ نہیں آئی گی تو اس بنیاد پر ان حالات میں آپ کی بات سنی جائے گی اور پھر اس ماحول میں آپ ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کا جو سلسلہ تو تو اس سے فائدہ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اپیزمنٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرنڈر ہے دیکھئے 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 میرا میرا خیالی ہے جو سوال آپ نے پوچھ ہے اس کے یا یہ کہ محول پہلے بنانا چاہیے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں ذرات مجھ سے زیادہ پڑے لکھے ہیں اور خاص پر ڈپلومیسی اور انٹرنیشن رلیشنز میں تو میں نے پہلے ہی مان لیا کہ مجھ چاہ گئے ہیں تو لہذا ان کی جو بات یہ کہہ رہے ہیں میرا خیال مجھے علامہ اکبال نے کہا تھا کہ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پہ کرے خاکی میں جان پیدا کرے یہ دونوں ذرات یہ کہہ رہے ہیں میرا صرف ایک چھوٹا حصہ وہ ہے جو کہ کم لیول کا ہے کہ جب آپ کو جوتے پڑ رہے ہوں اور جب کشمیریوں کا خون بہ رہا ہو آپ اس صرف ہاتھ جھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے شہر ہے بہت شکریہ جنرل لودی صاحب ہمارے ساتھ سے شب جانگیر کاجی صاحب سینکی سو مچ جوائننگ ڈاکٹر عرفت حسین ناظرین گفتگو آپ نے سنی اور اس پہ مختلف آرہ ہیں لیکن جتنے بھی پرڈیسپینٹس سے یہ اس چیز پر متفقت ہے کہ آپ کو ایک اپنی سٹراتیجی اور ہال کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو سٹرانگ کرنا ہے چاہے وہ معاشی طور پہ ہو یا سیاسی طور پہ ہو تاکہ آپ ایک پوزیشن کے ساتھ جا کے بھارت کے ساتھ بات کر سکیں اور جو ایوی نیوز ہم نے ابھی تک ایکسپلور نہیں کی ہے خاص طور پہ ہیمن رائٹس وائیلیشن اب آشکار ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہائیلائٹ کریں دنیا میں ایک لابنگ کریں انہیں بتائیں کہ وہاں پہ خالی کشمیر کا مسئلہ سے سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا انسانی حقوق کا مسئلہ ہے لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ جو وہاں پہ بستے ہیں ان کی جان و مال کا مسئلہ ہے اور اس کو جس انداز ملیں گے جہاں جہاں سے پریشر آپ دلوانے کی کوشش کریں گے اتنی کامیادی آپ کو جلدی مل سکتی ہے اور سلوشن احسانہ چاہیے جیسے قاضی صاحب نے کہا کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو ون ون ہو زیرو سم گیم نہ ہو کہ ہم کشمیر چین لیں یا وہ کشمیر چین لیں بہرحال وقت میرا ختم ہو گیا اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی